نمشہ دوستو میرا نام ہے نیٹو میں بہت پھر سے آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب جنرل بیسٹر ٹیپس میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی پائریا کی بیماری کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو بلکل آئرویدک طریقے کے دوارہ دوستو جو میں یہاں پر آپ کو نسکہ بتاؤں گا اس کا ایک پرسینٹی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا 100% دوستو رجلت ہے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بلکل فری گال اس کا ہے اب چاہے آپ کے مسوڑوں سے مواد آتی ہو چاہے آپ کے مسوڑوں سے کھون آتا ہو یا پھر آپ کے دات کمجور ہو آپ کے مسوڑوں اور داتوں کے بیچ میں گیپ ہو سبی بیماریوں کا علاج آپ اس مسکے سے کر سکتے ہو اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے تو دوستو ویڈیو کو شروع سے دیکھیں گے اور میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے چلیبا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے جو لال ہمیں سبسکرائب رنس پروگر کے چینل سبسکرائب پھلی جے ساتھ ہمیں دبالی جے گنٹی کے نشان کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے دوستو ہم بات کریں پائریا کی بیماری کے بارے میں یہ بیماری دوستو ایکشلی ہوتی کیوں ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو اپنی داتوں کی صفائی اچھی طرح سے نہیں کرتے ہیں جو کھانے کے چھوٹے چھوٹے کھن ہوتے ہیں ہمارے داتوں اور مسودوں کے بیج میں فس جاتے ہیں جس وجہ سے وہاں پر cavity ہو جاتی ہے اور ہمارے مسودوں کے اندرہ استا استا ہمارے مسودے فولنے لگتے ہیں وہاں پر مواد بننے لگتی ہے ہمارے مسودوں اور داتوں کے بیج میں gap ہو جاتا ہے بہت سارے کان ہوتے ہیں جس سے ہمارے مسودوں کے خون بہنے لگتا ہے اور پائریا ہو جاتا ہے بہت زیادہ پین ہوتا ہے دوستو پیشنٹ کوئی بھی ہو کر جس کوئی پائے رہی ہے اس کو بہت زیادہ پین ہوگا لیکن آپ اس بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہو ایرویڈک طریقے کے دورہ کوئی بھی آپ کو ایرویٹک میڈیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب دوستو موسکا کیا ہے آپ کو پیو کیا کرنا ہوگا جو سیندہ نمک ہوتا ہے ایک کٹوری کے اندر دس سے بیس گرام سیندہ نمک ڈال لیجی اور اس کے اندر دوستو دو سے تین چمچ آپ سرسو کے تیل کی ڈال لیجیے پیسٹ بنا لیجیے دوستو سرسو کے تیل اور سیندہ نمک کا ایک پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے امگلی سے اپنے داتوں اور اپنے مسوڑوں پر اچھی طرح سے گس کر اپلائی کرنا ہے اس پیسٹ کو ایسا آپ لگاتا ہے آپ کتنے بھی دن تک کر سکتے ہو ایک پرسنٹ بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی جو پائے رہی ہے کہ بیماری ہو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ہمیشہ کیلئے آپ کو اس بیماری سے دوستو چھوٹکارہ مل جائے گا ایک بات اور ماں آپ کو بتا دو جس کو بھی پائے رہی ہے اس کو جو فٹکری کا پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ کھلا کرنا چاہیے دو یا تین دن میں ایک بار ہر روز بھی آپ کر سکتے ہو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پانی کو اندر مت جانے دینا بس کھلا کرنا ہے اپنے مسودوں پر اس پانی کو لگنے دینا جو فٹکری کا پانی ہوتا ہے اس سے بھی آپ کے مسودوں کے اندر بہت زیادہ کھچاؤ آئے گا اور وہ جو دات اور مسودوں کا جو گیپ ہے وہ بلکل بند ہو جائے گا آپ کے پائے رہی ہے کہ بیماری کو ٹھیک ہونے میں کافی حلب ملے گی پر ایس دوستو کسی بھی چیز کا نہیں ہے بس تھنڈی اگر ایک دم سے گرم چیز مت کھانا تھنڈے کے بعد اور اپنے داتوں کی صفائی رکھنا ہے تو آپ اپنی پائے ریار بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہو تو دوستو آج کا ویڈیو یہیں تک تھا شاکر تاہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آگا تو اگر آپ کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے ہی بار پھر سے آپ سے ریکھوئے اس فائق بھی تک بھی اپنے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا بلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو نوٹفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے اس ویڈیو چینل پر میں اچھے اچھے آئے ویڈیو نوز کے دوستو لاتا رہتا ہوں اپنا قیمتی سے میں نے کار کرے ویڈیو دیکھنے کے گوز بہت دینے اور بھگوان کرے آپ کا دن سب رہے تھانکس پورا جن دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے